ان کو ظاہر ہونا بہت ضروری ہے اور جو ظاہر ہے انہیں ظاہر ہونا بہت ضروری ہے اس لیے اگر آپ صرف اس لیے حکومت یا کسی اتحار کا حصہ بنتے ہیں کہ آپ کو حقوق مل جائیں گے تو ایسے حقوق نہیں ملا کرتے ہیں کبھی جس پبلیشر کا لکھ روزارتہ سہین بلوچ اس ملک میں ویسے ہی کتابیں دکھنے کا کتابیں پڑھنے کا کلچہ ستم ہو گیا ہے ویسے ہی بکس چال بکشاپس ستم ہو رہی ہیں اس کا کیا قصور ہوگا ایک پبلیشر ہی ہے نا وہ کون سی کتاب ایسی خواب دے گا جس میں اس ملک میں ایک باقیانہ سوچ ہو جائے گی ایسی کون سی کتابیں اس ملک میں چھپتی ہیں جو بغاوت پر اکساتی ہیں آپ ان کتابوں پر پابندی لگا رہے ہیں جو سوچ کو تبدیل کرتی ہیں اور جب سوچ پر پابندی لگتی ہے تو باقیانہ سوچ جڑم لیتی ہے بلوچستان کی صحافت آج سنی میں بہت عرصے سے جانتوں بلوچستان کا میڈیا واحد میڈیا ہے جہاں نیوز روم بھی غیر محفوظ ہیں جہاں ڈیسٹ پر کام کرنے والے کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ڈیسٹ پر کام کرنے کے بعد اپنے جھر پہنچ پائے گا یا نہیں پہنچ پائے گا جب نوہ بارات پر بغاوت کا مقدمہ قائم کیا گیا بلوچستان کے اور یہ بھی ہماری سیاست صحافت رضلیہ کی بدقسمتی ہے کہ اس وقت بلوچستان کے چیز جسٹس جسٹس قادی پائے گی ساتھے اور انہوں نے انڈورس کیا اس مقدمے کو ان مقبول کیسس کو اور کیس کیا تھا کہ جی جو بغاوت کی پسند ہیں یا جو سیکٹیلین ارگنیزیشنز ہیں ان کے بیانات اکمارات میں نہیں چھپ سکتے اور بلوچستان کے ایڈیٹرز اس کے اگری کرتے تھے کہ نہیں چھپ سکتے لیکن انہوں نے کہا کیا آپ ہمیں وہ تحفظ دے سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کے بیان نہ چھپیں تو ہم کیا آپ کے دھر پہنچ سکتے ہیں تو کیا ریاست یہ تحفظ دے سکتی ہے کہ وہ بلوچستان کا صحابی جس کو ریاست سے بھی خطرہ ہے اور جس کو انتہا پسند تنظیموں سے بھی خطرہ ہے اور اس پر عدلیہ کہتی ہے کہ اگر آپ مقدمہ آپ ان کے بیانات چھاپیں گے تو آپ پر بغاوت کا مقدمہ جائز ہے اور اس مقدمے کو پھر سپریم قریب نے بھی انڈورس کر دیا تو بلوچستان کی ایشیوز کو ریس کرنا جو بلوچستان کے چائر و اتخاب اقبار ہو یا بلوچستان ٹیلویجن ہو بلوچستان ٹرائیڈ ٹیلویجن ہو یا جو لوگ جللس کام کر رہے ہیں وہاں ان کے حالات کار ہوں یا جو بیوروز وہاں کام کر رہے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جس زمانے میں ایر وائی میں ہوتا تھا تو مصطفی خان قریب کی ایک خبر تھی اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرا بھیپر کروا دیں میں نے کہا تم پرابلم میں آ جاؤ گیا اس نے کہا نہیں ہوں تو آپ ایسا کریں اس کی پرواں نہ کریں اس کی فکر نہ کریں میں نے کہا چلے بھی کہ اس کا چھ بجے کے بلٹن میں اس کا بیپر ہو گیا دس منٹ بعد اس کا فون آیا کہ اس کو ریپیٹ نہ کیجئے وہاں اس کی آج تک کوئی جسٹیفکیشن نہیں دی گئی کہ بلوچستان میں میٹرز کیوں نہیں لگیا کوئی ریٹنگ سے کہ یہ جس دن ریٹنگ میٹرز لگ جائیں گے بلوچستان کی کمرنگ بڑھ جائے گی تو یا تو وہ فرم جس کو میٹر لگانے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ خود نہیں لگانا چاہتی یا اس کے کہا گیا ہے کہ نہ لگائیں اور بلوچستان کی اوپر یہاں بیٹھ کر بھی آپ پروگرام نہیں کرتے اس پروگرام کو بھی ایڈٹ کرتے تو اس طرح آپ بلوچستان کو اپنے ساتھ نہیں نلا سکتے اس سوچ کے ساتھ وہ سوچ زیادہ مضموط ہوتی جاتی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے آپ ریاستی تشدد کا وہ کرتے ہیں جس کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگوں کو غائر کرتے ہیں اور صرف ایک ہی وہ نہیں ہے یہ سلسلہ یہ سلسلہ چل رہا ہے ہر جگہ چل رہا ہے ہر جگہ لوگ غائر ہو رہے ہیں اور کبھی ان کی لاشیں ملتی ہیں اور اگر وہ وہ خوش قسمتی سے گھر پہنچ بھی جائیں تو اس کے بعد وہ شخص وہ شخص نہیں جائے تھا اس کے بعد وہ اس طرح بول نہیں سکتا اس کے بعد وہ اس طرح لکھ نہیں سکتا یہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ چاہے بلوجستان اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں یا منجاب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں یا سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں یا مرکز میں ہوں ہم جمہوریت کو تحفظ نہیں دے رہے ہیں ہم جمہوریت کو نحسان پہنچا رہے ہیں کسی کی تقرری ہو یا کسی کی ایکسٹینشن ہو آپ اس کے آلائکار بن جاتے ہیں حکوم کی بات کوئی نہیں کر رہا آج بلوجستان چاہے اس خیلاف کی ضد میں ہو یا کسی اور ایشوز کے اوپر ہو ہینڈ پک لوگوں سے حکومتیں نہیں چلا کرتے ہینڈ پک لوگ جو ہے کبھی بھی پوزیشن نہیں لیتے میں تو اپنے یہاں بیٹھے ہوئے جو اکاملین ہیں جو ان کی پارٹیاں اسمیلیوں میں جاتی بھی ہیں ایسی اسمیلیوں میں جانے سے کوئی فاضح نہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان رہ کے ان کی خضلت کریں تھوڑ دن اسمیلیوں کو پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ نے مایوس کیا ہے آج کتی جماعتوں کی حکومت ہے گیارہ اتحاں گیارہ جماعتوں کی سیاسی جماعتوں کی حکومتیں ہیں لیکن آج بھی مسک شدہ لاشی مل رہی ہیں اور وزیر آزم سے لے کے وزیر آزم پر کسی کی زبان نہیں گزنی ہے پھر ایسی حکومتوں میں بیٹھنے کا ایسے اتحاد بنانے کا کیا فائدہ اگر آپ نے مجھدر کا جد و جہر کرنی ہے تو استدار استدار صرف اس وقت آپ کو لینا چاہیے جب پہلے آپ کی ان شرائع کو مانا جائے دیکھئے بلوچستان ہو کوئی بھی ہو جب تک آپ سیاسی کارکنوں کے لیے ان انکلوڈنگ ہو لوگ جو آج کسی غصے میں ہیں آج کسی غصے میں یا لہتی پسند کی بات بھی کر لیتے ہیں ایک مرتبہ ان کو عام معافی کا اعلان کریں ان کے لیے سے اس سے پہلے یہ اعلان ہوتے رہی ہیں اس سے پہلے یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں آپ اگر پیریک طالبان پاکستان سے بات کر سکتے ہیں آپ اگر دوسرے گروپوں سے بات کر سکتے ہیں تو ان لوگوں سے کیوں نہیں بات کر سکتے ہیں جن کی ہسٹری آپ اس مطابع ہے کہ ان کی ہسٹری اگر اس مورنٹ لائب میں دیکھی جائے تو یہ لوگ ان کے اندر وہ سوچ نہیں تھی جو آج جرم لے رہی ہیں تو ان سے بات کریں ان کو مین سٹریم میں لائیں ان کے لیے عام معافی کا اعلان کریں این ممکن ہے کہ بلوچستان کیا باقی سموں کا بھی مسئلہ حد ہو لیکن اگر آپ مسئلہ حد پسندی کے ہماری سیاسی حدد مسئلہ حد پسندی کا شکار رہے گی اس طرح ہوگا کبھی علی وزیر کا اپنے علی وزیر کا کیس ہو یا ممضور پچھتین کا کیس ہو تو پھر آپ حکومت کو کرتے رہیں گے لوگوں کو حقوق کبھی بھی نہیں زیادہ پائیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ